دوستو آگر بگ بوز 17 کی گھر کی جو کنٹیشن ہے انکیتہ لکھنڈے آخر اب بگ بوز نے اسے اچانک کنٹیشنوں میں بلا کر ایسا کون سا سیکرٹ ویڈیو دکھا دیا ہے جس ویڈیو کو دیکھ کر یہاں پر انکیتہ لکھنڈے کے ہوش اڑ گئے ہیں انکیتہ لکھنڈے کی آنکھیں فٹی کی فٹی اور کھولی کی کھولی رہ گئی ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ اس سیکرٹ ویڈیو میں انکیتہ نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کے بارے میں شاید انکیتہ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن دوستو آخر کیا ہے اس سیکرٹ ویڈیو میں آخر انکیتہ لکھنڈے کو بگ بوز نے کنفیشر روم میں کیا سیکرٹ ویڈیو دکھایا اور کس کا سیکرٹ ویڈیو دکھایا اور کون سا دکھایا ویڈیو چلیئے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گی بگ بوز 17 سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شورنے اس نے یہ اور بڑی سے بڑی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستر دراصل آپ کو بتا دیں گی بگ بوز نے یہاں پر اچانک گھر کی دوست دستے کو انکیتہ لکھنڈے اور منارہ چپڑا کو اچانک کنفیشر روم میں بڑایا اور کنفیشر روم میں جیسے یہ دونوں پہنچی تو یہاں پر بگ بوز نے انکیتہ لکھنڈے کو یہ کہا کہ میں تمہیں عیشہ مالویا کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو میں تم دیکھو کیا ہو رہا ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں گی اس ویڈیو میں جب انکیتہ لکھنڈے نے دیکھا تو انکیتہ لکھنڈے کے سامنے ہوش اڑ گیا کیونکہ عیشہ مالویا اس ویڈیو میں یہ کہہ رہی تھی منارہ چوپڑا کے ساتھ کی مجھے انکیتہ لکھنڈے بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت تیز سمجھتی ہے انکیتہ لکھنڈے کو لے کر عیشہ مالویا نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ جب یہاں پر اگر بگ بوز مجھے موقع دیں تو میں اس انکیتہ لکھنڈے کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گھر سے باہر نکال دوں اس کے بعد اچانک بگ بوز نے رینکنگ کے لیے پوچھا تھا عیشہ مالویا سے جس کے بعد عیشہ مالویا نے انکیتہ لکھنڈے کو پہلے نمبر پر نہیں دوسرے نمبر پر نہیں تیسرے نمبر پر نہیں سیدھے چوتھے نمبر پر رکھا تھا اور یہ دیکھ کر انکیتہ لکھنڈے کے ہوش اڑ گئے اور وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ آخر وہ اب عیشہ مالویا کے ساتھ کیا کرے اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرے یا پھر نہیں دوستو آپ اس کے بارے میں کیا خوش کہنا چاہیں گے ہمارے کمینٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شو نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں